صوبائی عدداران اور ساتھی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہمارے پارٹی کے مرکزی و صوبائی قائدین پشتون رنسپیڈیشن نیشنلی ایوٹ ارگنیزیشن کے ساتھی و آپ سب کی اجازت سے یقیناً ملکی سیاسی صورتحال بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں آپ سب دوستوں کو اس بات کا پتہ ضرور ہوگا کہ اس سلسلے میں ان تمام معاملات پر پارٹی کا پرسوں ایک طویل صوبائی ورکیم کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جو کم و بیش صبح گیارہ سے رات نو بجے چلا اور اس میں ہر لحاظ سے پارٹی کے سینئر ساتھیوں پارٹی عدداروں نے ہر پیلو پہ ملکی صورتحال پہ ریجنلی جو حالات ہے صوبے کی حالات پہ حکومتی معاملات پہ تجاویز دی اپنی آرہ سے صوبائی ورکیم کمیٹی کو آگاہ کیا اور اس اجلاس میں جو کچھ خاص جس کو آپ فیصلے کیا سکتے ہیں جس کو آپ موجودہ حالات میں ایک لحاظ سے مشورہ کہہ سکتے ہیں جو سامنے آئے تھے وہ آج آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے آئے ہیں اور ساتھی میں اپنے لائرز بائیوں اور بین کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ اس پریس کانفرس میں تشریف فرما ہے جہاں تک ملکی سیاسی صورتحال کا اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے عوامی نشل پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر آئے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں یا ماضی کے چالیس سالہ رویش نے آج ہمیں جس ڈگر پیلا کے کڑا کر دیا ہے نہ ہماری صورتحال داخلی طور پر اتمنان بخش ہے اور نہ ہی خارجی طور پر ہمارا ساتھ دینے کے لئے کوئی تیار ہے اگر میں یہ کہوں شاید غلط نہیں ہوگی یہ بات کہ ہم اندرون خانہ بد اعتمادی بروسے کے فقدان جیسی صورتحال سے اور ہمارے اوپر دیشتگردی بد امنی کرپشن یہ اور بھی غضب ہے جو نازل ہے اور ملکی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نہ کوئی کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں مارشالہ ہے اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال سے پاکستان تاریخ کے اس دور سے گزر آئے کسی کو اس بات کا پتہ اور اندازہ نہیں ہے کہ پیسلے کہاں سے ہوتے ہیں مسلط کیسے کرنے ہیں اور بات کیسے کرنی ہے یعنی ہر لحاظ سے ایک افراتفری ہے ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور خارجی طور پہ جس طریقے سے ہم کشمیر کے حوالے سے جس صورتحال سے دو چار ہے غیر مسلم دنیا کو تو چوڑ کے مسلم دنیا میں بھی کوئی ہمارے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایون سعودی عرب اور متحدہ عرب عمارات نے بھی ہمارے موقع کی تائید سے آت اوپر کر دیئے یعنی ایسی صورتحال میں ایک ایران جس نے ایک حد تک کوئی بات کی اس کے ساتھ بھی ہم سعودی عرب کے معاملے میں ترکی کے معاملے میں جو روایہ اپنا رکھے ہیں وہ بھی ہم سے ہاتھ گھنچنے جا رہے ہیں یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داخلی صورتحال تو ہم سے بہتر آپ دوستوں کے سامنے ہیں اور خارجی طور پہ ہماری تنہائی ہماری بے بسی جس کا نزلہ ہماری معیشت پہ گر رہا ہے ہماری روپے کی قدر میں دن بہ دن کمی اور ڈالر کی انچی وڑان یہ وہ صورتحال ہے کہ شاید ہم ہمارے ملک کے غریب عوام سے دو وقت کی روٹی چینے تک بھی شاید نوبت آ جائے تو ایسی صورتحال میں عوامین ایشنل پارٹی شروعی دن سے آج سے نہیں اگر میں فورٹی سیون سے لے کے آج تک اپنے سیاست ہمارے اکابرین کی بصیرت کی بات کروں تو ہم نے شروعی دن سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک مختلف قومیتوں کا ملک ہے اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لئے چھوٹے قومیتوں کے حقوق پہ توجہ دینا ہوگا ان کو سننا ہوگا اور کل خدا نہ خستا جیسی صورتحال سے ہم سیونٹی ون میں ایک مرتبہ دو چار ہوئے ہیں نہ ہم نے اسے سبق سیکا اسی ڈگر پہ ہم آج تک چل رہے ہیں اور آج کی جو صورتحال ہے جو کلم کلا وفاق کی طرف سے صبح میں مداخلت ہو رہی ہے اخواست کر آپ کے بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لے ہمارے ہاں تو کسی کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے وفاق نے فیڈرل کے زیر انتظام جس طرح دوسرے ملکی حصوں کو وہ پہلے چلاتے چلے آ رہے تھے آج فیڈرل کوسٹل ہائیوے کی بنیاد پہ اس طرف کے وسائل پہ نظر رکھ کر کے اس کو وفاق کا اس طرح حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہم کلم کلا صبحی خود مختیاری میں مداخلت سمجھتے ہیں صبحوں کے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم پھر یہی کہیں گے کہ جب تک یہاں پر قوموں کو اس کے حقوق پہ اس کے وسائل پہ دسترس نہیں دی جاتی ہے ہمیں بحیثت اعقوام تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں یہ سلسلے چلتے رہیں گے اور یہ ملک اس وقت تک ہم سعی ڈگر پیلا کے کڑا نہیں کر سکتے جب تک یہاں پہ ہم صاحب شپاب جمعوری نظام کو تشکیل دے نہیں پائیں گے جب تک یہاں پہ اداروں کی اپنے معاملات میں مکمل آزادی اور خودمختیاری نہ ہو عادلیہ کی آزادی نہ ہو پارلیمنٹ کی بالادستی نہ ہو جب تک ہم پارلیمنٹ کو سرچشمہ نہیں سمجھیں گے تمام اختیارات کا منبہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو ایسی صورتحال میں ہم آج پھر وہی پرانا مطالبہ رپیٹ کریں گے کہ اس ملک کا واحد حل قومی اداروں کی خودمختیاری اس میں عدم مداخلت کی پالیسی پارلیمنٹ کو اختیارات کا منبہ سمجھنا اس کے علاوہ اور چھوٹے قومیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنا اور کوئی دوسرا چارہ ہمارے لئے نہیں ہے داخلی لحاظ سے کہا جا رہا تھا کہ ہم دیشتگردی کی خلاف ہم ضربیاز پتہ نہیں کیا کیا کس کس نام سے ہم نے یہاں پہ اپریشن کے نام دے کے کہ صفایہ کر دیا ہے سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے لیکن جس صورتحال سے ہمارا پورا پشتنخواہ گزراتا جس صورتحال سے پرانا فاتح موجودہ پختنخواہ گزراتا آج وہی صورتحال سے ہم بلوچستان میں دو چار ہیں آئے روز میرے خیال میں آپ ساتھی گواہی دیں گے اس بات کا کہ ہمارا ابھی دن تو کیا گھنٹا بھی بغیر دماکے کے نہیں گزرتا ہے تو ہماری وہ پالیسیاں ہمارے وہ فیصلے جو ہم نے سانیہ اے پی سی پشاور کے بعد قومی قیادت نے بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بیق کلم جنبش دیشدگردی کے خاتمے کے لئے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جسے ہمارے عوام کو سکھ کا سانس مل سکتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس پہ من و من عمل ہو آج بھی ہمارے ملک کے اوپر حکومتوں کے اوپر ریاست کے اوپر یہ سوالات اٹھتے جا رہے کہ آج بھی ہم پشت بنائی میں بھی آج بھی ہم سوالتکاری میں بھی ان لوگوں کی معاون اور مددگار ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات آج اس ڈگر پہ ہے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ٹکڑایا زمین خونہ لود ہے اس صورتحال میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نہ کوئی ہمارا عالم محفوظ ہے نہ کوئی ڈاکٹر محفوظ ہے نہ کوئی وکیل محفوظ ہے نہ ہمارے سیکیورٹی کی دارے پولیس اور لیویز اور دیگر محفوظ ہے تو ایسی صورتحال میں ہم حیران بھی ہے پریشان بھی ہے کہ یہ کون سی مرغی ہے جو ہمیں سونے کی انڈے دے رہی ہے آخر اس کا کلہ کمک کرنے کے لئے ہم کیوں وہ اقدامات اٹھان ہی پا رہے ہیں جسے ہم کسی دوسرے کو تسلید دے پائے کیوں آج بھی ہمارے اوپر ہر طرف سے سوالات اٹھتے جا رہے ہیں تو ہم آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ نئی بات کرتے ہیں نئی مطالبہ کرتے ہیں وہی بات وہی فیصلہ ریپیٹ کرتے ہوئے اس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قومی قیادت میں تمام سٹیک ہولڈر نے جو فیصلہ کیا تھا سانیہ اے پی سی کے بعد کے دیشتگردی کے خاتمے کے لئے جو اقدامات متین کیے تھے اس اے پی سی نے جس میں اس ملک کی سیکیورٹی داروں سے لے کے پولیٹیکل لیڈرشپ تک سب نے سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالا تھا اس پہ نیشنل ایکشن پلان کا اس کو نام دے کے اس پہ منوان عمل درامت ہونا چاہئے مطلب اسی طرح ہمارے ورکنگ کمیٹی میں ملک کی موجودہ مطلب لوڈ شیڈنگ سے لے کے اگریکلچر کی تباہی تک انڈسٹری کی تباہی تک ہر لیاس اس پہ پاتھ ہوئی جب آپ کے ملک امن و امان تباہ ہو جب آپ خارجی طور پہ تنائی کا شکار ہو داخلی طور پہ انتشار کا شکار ہو تو یقیناً صورتحال آپ کی اس نیچ پہ جا کے پہنچ جائے گی جس کا کل کے تاریخ میں کنٹرول کرنا ہمیں سے کسی کے بس کی پھر بات نہیں ہوگی کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی یقیناً ہم عوامی نیشنل پارٹی فکر باچا خان کے ساتھی دنیا جہاں میں کہیں پہ بھی مظلوم ہوگا ہم اس کے امائیتی ہیں ہم نے ہر ظالم کو کلبی للکاراتا اور آج بھی کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہے جو خواہشات کشمیری اپنے دل میں رکھتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اسی کے مطابق اس کا حل نکالنا چاہے لیکن ہمیں ایک بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے اور اس پہ ہم نے بار ہاں بات بھی کیے ہمیں کشمیر کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے ہمارے بڑے صبح کے ذمہ دار لوگوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں میں اگر یہ کہوں کہ اس بات پہ ہر طرف سے آواز اٹھی چاہے اپوزشن کے مین سٹریم جماتے ہیں چاہے حکومت کے مین سٹریم جماتے ہیں ہر طرف سے آواز اٹھی کہ کشمیر کا مسئلہ اگر بگڑتا ہے کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو افغانستان میں امن کیوں ہیں کتنی عجیب و غریب منطق اور دلیل ہے افغانستان کو کشمیر کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سرحدات کے حوالے سے مشکل اور تکلیب کے شکار ہو تو کم از کم اگر آپ کا ایک بھی سرحد محفوظ ہو سکتا ہے ایک ہی سرحد سے آپ کو پرامن ماحول مہیا ہو سکتا ہے تو آپ کو اس پر تو کم از کم ضرور توجہ دینی چاہے اگر افغانستان میں امن آنے سے افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار ہونے سے ان دو پڑوسیوں کے درمیان امن آ سکتا ہے تو اس میں خدا نخستہ برائی کیا ہے اس میں بدنیتی کیا ہے اور وہ افغانستان جو اسلام کے لحاظ سے جو روایات کے لحاظ سے یعنی یہاں تک ہمارے بعض عذرانے بھی یہ بات کہی کہ چونکہ ہم دونوں طرف پرینے والے ایک قوم ایک زبان کے لوگ ہیں مذہب میں بے شک ہمالائیدہ ہے تو کم از کم ہمیں اپنی زبان اپنی قومیت کا خیال لکھنا چاہے تو کیا ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم ایک زبان تو کیا ایک قوم تو کیا ہم تو ایک مسلمان بھی ہیں تو یہ تعلقات اگر ہمارے بہتر ہوں گے اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج تک اس ملک کی 47 سے لے کہ آج تک جب بھی کوئی مشکل ہمارے اس سرط سے آئی ہے تو اس سرط سے کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی تکلیف ہمیں پہنچا ہے اس طرف سے کسی نے ہمیں خدا نہ خاصتا ایک معمولی پتر تک اس طرف پینکا ہو تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہے ہمیں اس میں بجائز کے کہ ہم بگار پہ توجہ دے دے ہمیں اس تعلقات کو تک ایک بات ہماری قائد بارہا کہتا ہے آج ہم بھی کہتا ہے کہ جب تک اس خطے میں ایک پرامن مستقم خوشال پاک افغانستان وجود میں نہیں آتا ہے پاکستان تو کیا یہ ریجن خوشالی کو دیکھنی پائے گا یہ ریجن اس ریجن میں خوشالی کو دیکھنے کے لئے لوگ برسوں برس انتظار پھر کریں گے ہمیں افغانستان کیوں کہ ایک بات میں کل کے ہام پہ کہوں افغانستان کی تباہی اور بربادی میں ریجن پورا شامل ہے میں اگر یہ کہوں کہ عالم میں دنیا نے اس کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے کسی نے بھی ذرا برابر وہ کوشش نہیں کیے جس جتنے بھی بس میں ہوتا تھا افغانستان کی تباہی میں کردار ادا کیا تو جس طرح دنیا نے پڑوسیوں نے ریجنلی اس خطے کو اس ملک کو تباہ کیا آج دنیا کا آج پڑوسیوں کا آج ریجن کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی پہ توجہ دے دیں ہم ہم نے کل بھی ہمیں کل بھی دیٹیل میں بات آج بھی یہاں پہ کرتے کہ یہ نظام بجائز کے ہم اس کو ختم کرنے کا سوچ ہمیں اس کو مضبوط کرنے کا سوچ نہ چاہئے اگر ہم پولیس میں اصلاحات بہتری کے لئے لا لا کر کے اس میں سی ٹی ڈی اس میں کرائم برانچ اس میں سپیشل برانچ پتہ نہیں کتنے ناموں سے اس فورس کو مضبوط کرنے کے لئے ہم وسائل خرچ کر رہے ہیں تو اگر ایسی ہی اخراجات ہم لیویز کو مضبوط کرنے کے لئے اس کے اداروں کو فعال اور متحرک بنانے کے لئے ادا کرے تو میرا پورا یقین ہے آج بھی اگر ایف آئیار کے حوالے سے آج بھی اگر کرائم ریٹ کے حوالے سے اٹھا کے دیکھا جائے جو کرائم ریٹ بی ایریا کے نام سے نائنٹی پرسنٹ ایریا میں ہے اس کے بنسبت سو گناہ زیادہ دس پرسنٹ کے اس ایریا میں کرائم ریٹ ہے جو ایریا کے نام سے ہے تو اگر ایک پورس جو انتہائی میدود وسائل میں انتہائی کم تعداد میں آپ کے نائنٹی پرسنٹ ایریا کو کور کرتے ہے امن و آمان کے حوالے سے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ختم کر دیں کیوں نہ ہم اس پہ توجہ دے کہ اس کو فعال اور متارک بنانے کے لئے اس پہ وسائل خرچ کر دیں جس دن کے بینٹ کا یہ فیصلہ ہوا تھا اس دن پشاور میں ہمارے پارٹی کے مرکز انتخاب آتے شاید آپ کے دوست یہ سوال پھر ضرور اٹھائیں گے تو ہمارے دونوں عزرہ صاحبان پشاور میں تھے لیکن ہم جیسے ہی آئے ہم نے حکومت کے اتحادی کے پرواہ کیے بغیر ہم دائرٹ ٹھائی کورٹ چلے گئے اور اسی پیٹیشن کی وجہ سے آج تک وہ مسئلہ وہیں پڑا ہے ہماری خواہش ہے ہماری جس بھی فورم پہ بات ہوئی ہے ہم نے کہا ہے کہ اس فورس پہ بجائز کے آپ اس روایتی فورس کو ختم کر دیں اس کو ذمہ دار اداروں کے ذریعے سے ٹریننگ دلوا دیں اس فورس کو اس فورس کی قوت اور طاقت کو مزید اوبارنے کے لئے اس کو وسائل دے دیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی طرح سیدھا سادھ طریقے سے یہ فورس رہنا چاہے نہیں اس کو جدید خطور پہ استوار کیا جائے تو اس پہ یہ مسئلہ کوٹ میٹر ہے اور یہی ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ہم حکومت کے ذریعے سے لیویز کو مزید مضبوط کرنے کے لئے وسائل دینے کے لئے کوئی کردار آدھا کر سکے اسی طرح ہمارے پرسوں کی مجلس حملے میں اس بات پہ کافی بیس ہوئی شاید آپ دوستوں کے علم میں ہوگا کہ پبلک سروس کے کمیشن کے حوالے سے ایک بل آنا تھا پھر اس پہ ہم اتحادی ساتھی وزیر اللہ جام کمال خان کی صدارت میں بیٹے ہم نے بات کی تو پھر ہم نے کہا کہ کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہے جس کو پہلے سٹیپ میں حل کر کے پھر ہمیں ترامیم کی طرف توجہ دی نیچے تو اس میں پھر یہ بات ہمارے ساتھ ہوئی تھی کہ کم از کم پہلے مرلے میں ہم کوئٹر ڈیویجن کو دو ڈیویجن کی صورت میں پشین ڈیویجن کے نام سے اور اسی طرح رو ڈیویجن کو دو ڈیویجن میں تقسیم کر کے لور لائی ڈیویجن کے نام سے دو نئے ڈیویجن تشکیل دیں گے کچھ ازلا کی بات ہوئی تھی اور یہ بات ہمارے درمیان کچھ ایسی بھی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر ہمارے تک میں دود ایک نشست تھی جو ہوئی تھی اگر آپ دوستوں کو یاد ہوگا جب یہ بارشوں کی وجہ سے پچھلے سال کافی نقصانات ہوئے تھے سیلاب جیسی صورتحال ہر طرف بنی ہوئی تھی تو جب جام کمال خان صاحب کل عبداللہ تشریف لائے تھے میں زمرق خان اور ہمارے ڈسٹرک اس وقت کے چرمین ملک اسمان اچھ ہم سارے ادھر تھے تو جام صاحب نے خود اعلان کیا تھا وہ ویڈیو کلپ سارے آج تک بھی موجود ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد سہولت ہو انتظامی معاملات میں تو آج کل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ کم از کم حکومت سے جس میں ہم خود بھی اس کا حیثہ ہے یہ مطالبہ ریپیٹ کروا دے کہ جتنی جلدی ممکن اور اس کا تقریبا جو کاغذی کاروائی ہے بورڈ آف ریونیو سے لے کمیشنر کوئیٹر ڈیویجن یا کمیشنر روب ڈیویجن پھر واپس تک یہ تمام معاملات بھی ایک حد تک فائنل ہو چکے ہے تو ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے جا کے بیٹھ کروانا چاہتے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس دو ڈیویجن کا قیام اور اس متعلقہ ازلا کا قیام عمل میں یقینی لائے جائے اس کی علاوہ جو ہمارے ورکنگ کمیٹی میں بات ہوئی تھی پرسوں کی اجلاس میں کل بھی ایک سٹیٹمنٹ ہماری نظروں سے حکومت کے حوالے سے گزرات تا کہ بخش اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے ہمارے کمیشنر شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ تیل کی گاڑیوں کی وجہ سے یہ حادثات رونما ہوتے ہیں اور اس کو ہم رکنے کے لئے اک دامات اٹھائیں گے ایک بات میں یہ کہوں کہ ہمارا جو بلوج بلٹ تفتان سے لے کے من جا کے گوا تربت تک یا پھر پشتون بلٹ یہ پورا یہ ہم ان دو بارڈروں پہ گزارک کر رہے ہیں کاروباری لحاظ سے یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے اگر آپ بلوج بلٹ کے حوالے سے تیل کے کاروبار پہ قدغن لگا کے اس کو بند کر دے یا خدا نخستہ ہمارے اس بلٹ پہ کوئی اس کو سمگلن کا نام دے کے اس پہ پابندی لگا دے تو پھر یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ خدا نخستہ یہ یا فلانا ایک سمپل سا سوال پھر ہم کرتے ہیں کہ ذرائع روزگار پھر کیا ہوگا لوگوں کا جب آپ کے ہاں اگریکلچر مطلب اس حد تک ختم ہوتی جا رہی ہے کہ نہ ہونے کے برابر جا رہی ہے جب آپ کے ہاں کوئی انڈسٹری نہیں کہ آپ کسی کو روزگار دے پائے آپ کے ہاں سیاحت کا ایک دو جو جگہ تھے وہ بھی تقریباً زیارت اور دو تین جگہ وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہے بدامنی کی وجہ سے تو پھر ہم ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار پھر کس ذریعے سے دے تو ایکنن جس طرح ہم وفا کی ناروار یو کی وجہ سے پچھلے ستر سال سہر ہوتے چلے آرہے آج بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہے کہ ہمارے ساتھ یعنی بلوچستان کے ساتھ سی پے کے ذریعے سے کیے گئے وادے نبانی چاہیے حل یہ نہیں ہے کہ ہم دو پک اپ کو یا ایک ٹرک کو جس میں تیل ہو اس کو روڈ سائٹ پہ کر کے اس پہ پہ پابندی لگا کے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریے کہ اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں کیوں ہم سی فیک سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہمارے ہاں کیوں چیر یا روڈ نہیں ہے